بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ کو کسی محبوب نے آپ کے محبوب نے آپ کو دھوکہ دیا ہو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہوں آپ کی ہزار منتوں کے باوجود بھی آپ کے محبوب پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر بہت سارے عملیات اور تعویزات کیے ہوئے ہوں لوگوں سے بھی کروائے ہوں لیکن آپ کو فائدہ نہ پہنچتا ہو تو یہ عمل آپ کے دل کو تسکین اور سکون پہنچانے میں زبردست ثابت ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے اتنی محبت کرے کہ جتنی آپ اسے محبت کرتے ہیں تو آپ اس عمل سے زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو مایوسی یا نکامی ہو اکثر لوگ جو شکوا کرتے ہیں کہ جن کے عملیات اثر نہیں کرتے تو ان کے لئے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں اثر ہوتا ہے ہر عمل کے محافظ موکلات ہوتے ہیں اب آپ کی نیت کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے جب موکل آپ سے مانوس ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کا کام کرتے ہیں اگر وہ آپ سے مانوس نہیں ہوتے وہ آپ کا کام نہیں کرتے آپ جتنے بھی تعویزات لکھتے ہیں یا جو پڑھائیاں کرتے ہیں کبھی بھی پڑھائی کر کے پھونک مارنے سے عمل اثر نہیں کرتا ایک پھونک کے ذریعہ آپ کسی کو اپنا تابع دار نہیں بنا سکتے آپ جو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ آپ کی نیت دیکھتے ہیں آپ کا دماغ اور دل دیکھتے ہیں سوچ کے مطابق آپ جس طرح پھوک مارتے ہیں اشارہ کرتے ہیں وہ وہاں پر جا کر آپ کا کام کرتے ہیں عمل سے پہلے آپ کا باوضو پاک صاف ہونا نیت کا صاف ہونا عمل میں کامیابی کی علامت ہوتا ہے اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے پھر آپ جو مرضی پڑھتے رہے موکلات آپ کا کام نہیں کریں گے اسی طرح جو بھی تعویز لکھے جاتے ہیں چاہے وہ عربی ہو عددی ہو تو ان کے جو محافظ موکلات ہوتے ہیں وہ کام جا کے کرتے ہیں تعویز نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ تو ایک نشانہ ہوتا ہے نشاندہی کے طور پر وہاں پر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلان شخص کو فلان شخص کا تعویدار کرنا ہے اسے محبت کروانی ہے اسے دشمنی جدائی نفرت کروانی ہے جو بھی لکھا جاتا ہے وہ اس حکم کے مطابق کام کرتے ہیں ہمیشہ موکلات جو ہیں وہ اسی وقت کام کرتے ہیں جب آپ کی نیت صاف ہو آپ کا اس عمل کے اوپر کامل یقین ہو اب مثال کے طور پر آپ ایک نقش لکھتے ہیں اس کے موکلات آپ کے دماغ کو آپ کے دل کو سوچ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا یقین کامل ہوگا تو آپ کا کام کریں گے آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کا یقین نہ ہوا اور یہی سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا یا ایسے بے غوری میں آپ عمل کرتے ہیں لا فرواہی میں عمل کرتے ہیں تو اس کے جو موکلات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اگنور کر دیتے ہیں آپ سے لا فرواہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کام نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر آپ کسی مہمان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اپنے ذاتی کام کے لئے اپنے کسی دوست کو بلاتے ہیں اب جب وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اب آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے پاس ہے اب آپ اس کی طرف صحیح طرح سے توجہ نہیں دیتے یا آپ اس کو کام کہتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کام کرو گے بھی کہ نہیں کرو گے میں نے پہلے بھی بڑے لوگوں کو کام کا کہا ہوا ہے تو اس طرح وہ آپ یقین کریں وہ آپ کا کام نہیں کرے گا بلکہ آپ سے دل ہی دل میں نراض ہو جائے گا اسی طرح موکلات بھی آپ سے نراض ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کام نہیں ہوتے میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عمل کے اوپر کامل یقین اور توجہ رکھا کریں اتنا بھرپور یقین رکھا کریں اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ ایمان کے ساتھ کہ اس کے موقعات آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کو بالکل تیار ہیں اس یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نکامی نہیں ہوگی آج کا یہ عمل زدی سے زدی محبوب کی زد ختم کرنے کے لئے خیر درجے کا عمل ہے کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دیا ہو کوئی آپ سے دشمنی کرتے ہو آپ کی بیوی نراض ہو کر چلی گئی ہو آپ کا شہر نراض ہو کر چلا گیا ہو والدین سے بچے نراض ہو کر چلے گئے ہو آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار گھر سے بھاگ گیا ہو اس نے نکاح کر لیا ہو اس کو واپس بلانے کے لئے دشمنی محبت میں بدلنے کے لئے یہ سب سے طاقتور عمل ہے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اس عمل کو کریں تو آپ کو میوسی نکامی نہیں ہوگی عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی دن ہفتہ اور منگل کے دن کے علاوہ مشتری یا زہرہ کی ساتھ تلاش کریں اس کے متعلق میرے چینل پر ویڈیو مجود ہے اگر آپ کو مشتری زہرہ کی ساتھ کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہفتہ اور منگل کے دن کے علاوہ کسی بھی دن صبح سورج نکلنے کے بعد اس عمل کو لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس عمل سے پہلے تانبے کی ایک پتری ہونا ضروری ہے اگر تانبے کی پتری نہ ملے تو مجبوری میں لوہے کی پتری پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس تھوڑی سی چینی پہلے سے مجود ہو یہ عمل عمل باوضو حالت میں کریں عمل سے پہلے حسب تفیق صدقہ دا کریں استاد کی اجازت لیں اس کے بعد عمل کو کریں سب سے پہلے آپ لوہے کی پتری کی اوپر یا تانبے کی پتری کی اوپر اس نقش کو کندہ کریں کیل کی مدد سے آپ کندہ کر سکتے ہیں اگر کندہ کرنا مشکل ہو تو آپ اس کو مارکر سے تو آپ اس کو کسی بھی مارکر سے لکھ سکتے ہیں پہلے آپ ایک باکس بنائیں پھر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف فرشتوں کے نام لکھیں جبرائیل علیہ السلام مکائل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام عصرفیل علیہ السلام اور سائیڈوں پر آپ کافہ یا انسوات ہا میمہ انسین کاف لکھیں اور درمیان میں لکھیں علم تر قیفہ بستنم خواب و خور فلاں بن فلاں یہاں پر محبوب کر اس کی والدہ کا نام لکھیں اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو اللہ حبوب آگے طالب اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں فَعَلَىٰ رَبُّكَ بِيَسْحَابِ الْفِيلِ عَلَمْ يَجَلْ قَيْدَهُمْ بستنم خواب و خور فلاں بن فلاں اللہ حب فلاں بن فلاں فی تظلیل وَعَرْسَلَىٰ لَيْهِمْ تَيْدًا عَبَابِيلِ تَرْمِهِمْ بِهِجَّارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَاجَعَلَهُمْ كَاسْفِي مَاكُور کندہ کرنے کے بعد اب آپ اکتالیس مرتبہ اسی طرح صورت فیل پڑھیں اور اس پتری کے اوپر اس نقش کے اوپر پھونک مار دیں اور ساتھ جو آپ نے چینی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پھونک مار دیں اب وہ چینی آپ صبح اٹھ کر چیونٹیوں کی بل کے اوپر ڈال دیں اور یہ جو نقش ہے آپ آگ کے قریب دفن کریں اس کو گرمی پہنچتی رہے سیکھ پہنچتا رہے آپ یقین کریں تین دن سے زیادہ اس کی تپش آپ کا محبوب برداشت نہیں کر سکے گا پاگل ہو کر حاضر ہو جائے گا گھر بار چھوڑ کر حاضر ہو جائے گا گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس آ جائے گا اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اس کے اوپر طویر جادو کروا دیا جائیں کہ وہ آپ سے نفرت کرے کسی صورت وہ آپ سے نفرت نہیں کر سکے گا یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے آپ کو کبھی بھی زندگی میں مایوسی نہیں ہوگی آپ جس کو چاہیں گے اپنا غلام بنا لیں گے یہ ایک عمل آپ کے ہاتھ آ گیا تو یقین کے ساتھ کریں نجائز اور حرام کام کے لیے اس عمل کو نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ کریں جس من چاہت Jacuz memories اس نےا کہ اچا جائے گا